نواز شریف سیاسی کی خبریں بھی بے بنیاد قرار مواشی چیلنجز نئے نہیں ملکی خاطر جو بھی قربانی دینا پڑی تو ہم دیں گے پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو سیاسی فنڈریزنگ سے چل رہی ہے پی ٹی آئی فورن فنڈز کی جانچ پرطال کا خیر مقتم کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا پی بلز بارٹی اور نولی کی فنڈنگ کی جانچ پرطال کا منتظر ہوں قوم حقیقی سیاسی فنڈریزنگ مفادات اور بھتہ خوری میں فرق دیکھے گی اکاؤنٹس کی جتنی زیادہ جانچ پرطال ہوگی حقائق سامنے آئیں گے ہمارا مواقف درست ثابت ہوا عمران خان عالمی طاقتوں کا مہرہ ہے انہی قوتوں کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں گرمل کی قوتوں نے پی ٹی آئی کو بھاری مالی معاملت دی رپورٹ میں خرد برد کے اشارے بھی خطرناک رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ عمران خان پر فرد جرم ہے سادیک اور امین کا اگلا حصہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا شاہد خاکان عباسی بولے پانچ سال کی رپورٹ عوام کے سامنے آگئی تحریک انصاف نے پوری کوشش کی کہ یہ پبلک نہ ہو سکروٹنی کمیٹیاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں بنائی گئیں کچھ اکانس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں واروخ حبیب کہتے ہیں بلاول بھٹو اور مریم صفدت افصیلات لے کر میدان میں آئیں یہ اکبر اس بابر کو ایزی لوڈ دیتے رہے انہوں نے پیسہ اور وقت ضائع کیا قومی اسمبلی کی کنپٹی پر پسٹول رکھ کر آرمیف کا پیکج منظور کروانا اہبان کی خودمختاری پر کاری ضرب ہوگا احسن اقبال کی امکیم کے مرکز بہادر آباد میں گفتگو کہا پارلیمنٹ آئیم ایف کی شرائط کی پابند نہیں ٹیکس تجاویز تباہ کن ہیں حالد مقبول صدی کی کہتے ہیں حکومت نے ہی جمہوریت کو سہارا دیا منی بجٹ میں جو فیصلہ عوام کے حق میں ہوگا وہ کریں گے پاکستان میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے حفاظتی تعدابیر کے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا ہے اصد امر کہتے ہیں ذہن سے نکالنا ہوگا کہ نیا ویرینٹ ہو گیا تو فرق نہیں پڑے گا جتھوں نے ویکسینیشن کروائی ہے اور ان کے لیے خطرہ کم ہو گیا ہے کراچی میں 101 لاہور میں 170 اسلامباد میں 141 کیسز کی تصدیق ہوئی بلوچستان میں توفانی بارشوں سے تباہی ندینالے اُبل پڑے کچھے بکانات منحدم پانی گھروں میں داخل ہو گیا گاڑیاں ڈوب گئیں پسنی اور مارا کیج جیونی تربت اور گوادہ میں نظام زندگی درہم برہم چمن میں رابطہ سر کے شدید متاثر مکران کوسٹل ہائیوے پر مسافروں کو مشکلات کئی ازلہ میں امجنسی نافذ متاثرہ علاقوں میں پاک واج امدادی کاروائیوں میں مصروف بلوچستان میں آج مغربی ہواوں کا دوسرا سلسلہ داخل ہونے کا انکار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے